بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین کرام وبائیں کیسے پھیلتی ہیں کورونا وائرس کیا ہے کورونا وائرس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے کورونا وائرس کی علامت کیا ہیں کورونا وائرس پھیلتا کیسے ہے اس کے بارے میں آج ہم تفصیل سے گفتگو کریں گے قرآن اور حدیث قلب نبی کی روشنی میں ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں علمی عدبی شخصیت جو کسی بھی طرف کے محتاج نہیں علامہ محمد عمران قادری پنچتنی بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ سٹوڈیو میں تشریف لائے آپ سے محتاجوں کا آغاز کروں گا کورونا وائرس کیا ہے اور یہ وبا کیسے پھیلی ہے نحمدہو ونسلی ونسلیم علی رسولہ الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوان ناس کلو مما فی الارض حلالا طیبا صدق اللہ مولان العظیم وصدق رسولہ النبی الكریم الامین سردار نمان صاحب آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا اور بالخصوص جناب محترم چودری اجمل صاحب کا مشکور و ممنون ہوں آپ نے اتنے بڑے پلیٹ فارم سے گفتگو کرنے کا موقع انعائد فرمایا الحمدللہ آپ کا یہ چینل پوری دنیا میں دیکھا جاتا ہے اور کافی لوگ اس کو پسند کرتے ہیں اور امید یہی ہے کہ آج کے اس جو آپ نے آج کے جو ٹاپک رکھا ہے اس ٹاپک کے اوپر گفتگو ہو تاں کے معاشرے کے اندر سوسیٹی کے اندر جو عالمی ایک مسئلہ بن چکا ہے کہ اس میں بہتری آسکے آپ نے جو کوسٹن کیا کرونا وائرس کے حوالے سے میں یہاں پہ یہ بات ارض کرتا چلوں یہ جو کرونا وائرس ہے یہ صرف پاکستان ہی کا ایشو نہیں ہے اس وقت دنیا کے ورلڈ کے اندر کئی ممالک اس کرونا وائرس کی لپیٹ میں آ چکے اور منٹلی طور پہ بھی لوگ کافی ڈسٹرب ہیں وہ جاننا چاہ رہے ہیں اور تقریباً اس وقت ان کی جو کرنٹ سچویشن ہے اس سچویشن کی اندر ہر ٹاک شوک میں تقریباً اس دن بھی میں ٹی وی چینل پہ تھا تو اس ٹاک شوک میں یہ گفتگو ہو رہی تھی تو یہ عالمی مسئلہ بن چکا ہے اور یہ جو کرونا وائرس ہے یہ جو ہے پہلے جنوروں سے انسان کی باڈی میں منتقل ہوا ہے اور یہ ایک ڈیفرنٹ قسم کا وائرس ہے اس وائرس میں پہلے جتنے بھی حالی میں ریسنٹلی جتنے میڈیا میں ہیں اور الیکٹرونکس میڈیا میں پرنٹ میڈیا میں یا دیگر ممالک میں جو وائرس آئے ہیں ان کی تشخیص ہو چکی ہے کیونکہ سائنس نے آج بہت ترقی کر لی ہے لوگ جو اس وقت چاند پہ ریسٹورنٹ ویرا بنا رہے ہیں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں یہ جو وائرس آئے یہ بڑا ڈیفرنٹ قسم کا ہے یہ جنوروں سے انسان کی باڈی میں منتقل ہوتا ہے ابھی تک کوئی ایسی وکسین کوئی ایسی انٹو بیٹک نہیں آئی جو اس وائرس پہ جو ہے وہ محصر ہو سکے تو حالی میں یہ انکشاف یہ ہوا ہے کہ جو حرام چیزیں جنور جیسے جنوروں میں گائے ہیں بینس ہے بکری ہے مرگی ہے یہ جنور ہیں اسلام میں یہ حلال ہیں اور حلال چیزیں کھانے سے انسان کے جسم کو تقویت بھی ملتی ہے طاقت بھی ملتی ہے اور اسی طرح جب حرام چیزیں آپ اپنی خوراک میں یوز کریں گے تو دیفنیٹلی آپ کی جو صحت ہے وہ بھی گر جائے گی اور انسان بیمار پڑ جائے گا اور میں آپ نے بڑا خوبصورت کوسٹن کیا نمان صاحب جس میں مزید ایک باٹن میں یہ ایڈ کرتا چلوں اس کا جو بنیادی آپ کا سوال تھا بڑا ویلٹ کوسٹن تھا آپ کا تو اس میں یہ ہے کہ بنیادی چیز یہ ہے اس کرونا وائرس کا جو اٹیک ہوتا ہے وہ انسان کی باڈی کے منتقل ہوتا ہے اور انسان کے نچلی سانس جو آتی جاتی ہے اس پہ جا کے اس کا اٹیک ہوتا ہے اور سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے اس کے بعد نزلہ ہوتا ہے فلو ہوتا ہے زکام ہوتا ہے بخار کی شدت جو ہوتی ہے اس کا ٹمپریچر جو ہوتا ہے وہ بہت ہائی پہ ہوتا ہے تو اس حوالے سے جو ہے نا یہ کرونا وائرس انتائی قسم کی صورتحال ہے علامات صاحب یہ چینہ میں کیوں پھیلے ہیں یہ وہ باں کیا اس کے وجہات اور علامات ہیں جی اگر بات کی جائے حضور امام الانبیہ حضور سرور کائنات احمد مجتویہ وجہ تخلیق کائنات حضور سید دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آئی سے چودہ سو سال پہلے چودہ سدھیاں پہلے یہ آقا امام الانبیہ حضور سرور کائنات نے ارشاد فرما دیا کہ دیکھیں جب زمانے کے اندر معاشرے کے اندر سوسیٹی کے اندر فعاشی اور اریانی ہو جائے گی حلال اور حرام کے اندر تمیز نہیں رہے گی تو پھر ایسی ایسی وباہ آتی ہیں جو اس سے پہلے کبھی نہیں آتی اور ریسنٹلی یہ جو چین کے اندر یہ وہان سٹی میں جو ہے نا یہ وائرس پایا گیا ہے اور اس سٹی کی اندر ریسنٹلی میں دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پہ میں نے دیکھا کہ وہاں پہ ایک بہت ہی مشہور ان کا فیمس ریسٹورنٹ ہے اس ریسٹورنٹ میں اور اس کے ساتھ ایک مرکیٹ ہے اس مرکیٹ کی اندر آپ کو یہ چمگادر اور اس کا سوپ ویرہ سامپ ہو گیا اس کے بعد یہ بلی کتہ یہ چیزیں جو اسلام میں جو حرام ہیں یہ وافر مقدار پہ وہاں پہ موجود ہیں اور وہ جو ہے اس کو فوڈ میں استعمال کرتے ہیں اور فوڈ میں بڑی خوشی کے ساتھ جیسے یہ گدہ ویرہ وہ خوشی سے کھاتے ہیں اب ان کو ماننا پڑ گیا کہ اسلام نے آئی سے چودہ سو سال پہلے ہمارے لحجبال آقا علیہ السلام جو پوری کائنات کے لیے طبیب بھی ہیں طبیب بن کے لیے آئے ہیں اور انہوں نے جو چودہ سو سال پہلے اشارت فرمایا آج چین کے اندر اسلام کی جو حقانیت ہے وہ واضح ہو چکی ہے اسلام کی جو حقانیت ہے وہ واضح ہو چکی ہے کہ اسلام سچا ہے دین سچا ہے قرآن سچا ہے میری آقا کا فرمان سچا ہے کیونکہ انہوں نے واضح طور پر یہ اعلان فرمایا کہ میرے آقا علیہ السلام کا ارشاد ہے آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ جو ہے حلال چیزیں کھائے تو اس کی باڑی میں اللہ تعالیٰ کی خاص کرم سے اس کو تقویت ملتی ہے اور اس کو توانائی ملتی ہے اگر حرام چیزیں آپ اپنی خوراک کے اندر فرود کے اندر جب آپ ان کو یوز کرتے ہیں تو دیفنیٹلی آپ کی جو صحت ہے وہ گرنا شروع ہو جاتی ہے علامہ صاحب مجھے یہ پتہئے گا کہ سورہ مائدہ میں جو حلال و حرام کی تمیز بیان فرمائے ارشاد ہوئے ہیں وہ اس پر روشن ڈال گیا جی بہت اچھی بات آپ نے کی قرآن کریم کے اندر اللہ حراب العزت کیونکہ قرآن یہ وہ عظمتوں والی کتاب ہے جو ابتدائی میں رب کائنات اعلان فرما رہا ہے کہ ہدل للمتقین یہ ہدایت ہے متقی لوگوں کے لئے اب جب ایک بندہ مومن ایک مسلمان جب قرآن کریم فرقان حمیب پر بلیو کر لے گا اسے پتہ ہوگا کہ قرآن کے اندر جو چیز ہے وہ سچ ہے وہ حق ہے کیونکہ ہدل للمتقین یہ ہدایت ہے متقی لوگوں کے لئے اور پہلی سپارے کے اندر اللہ رب العزت سورہ بقرہ کے اندر اعلان فرما رہا ہے کہ اللہ کی جو پاک چیزیں ہیں حلال ہیں انہیں کھاؤ قلو وشربو مِن رزق اللہ قلو وشربو مِن رزق اللہ وَلَا تَعَسُو فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ اور اسی طرح لاتعداد مقامات پر اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بار بار یہ اعلان فرمایا ہے کہ جو حلال چیزیں ہیں انہیں کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو اللہ کی نشکری نہ کرو علامہ صاحب اس وعہ سے کیسے بچا جائے جو ہمارے بھائی چائنہ میں ان کے ماں باپ پاکستان میں ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں جی بھئے سردار صاحب میں سمجھتا ہوں کہ بہت خوبصورت آپ نے سوال کیا میں یہاں پہ یہ بات پیرز کرتا چلوں اب چائنہ کے اندر ایک سٹی ہے وہاں سٹی وہاں سے یہ وائرس پھیلا اب دیکھیں چین کے ساتھ ہمارا ایک گہرا تعلق ہے ہماری ایک ان کے ساتھ دوستی بھی ہے ہم نے دو انگل سے میں ابھی دو انگل سے بات کرنا چاہوں گا چین کے ساتھ ابھی ہماری ملک پاکستان کی جو معیشت ہے وہ بھی ان کے ساتھ جوڑی ہے جیسے کہ حالی میں سی پیک ہے اور ڈیفرنٹ منصوبے ہیں جس پہ کام ہو رہا ہے ہم ہم ایک حوالے سے ان کو اپیشیٹ بھی کریں گے وہ اس لیے اس وقت کرنڈ سیچویشن کی اندر وہاں سٹی کی اندر انہوں نے اس پوری سٹی کو انہوں نے لوگ ڈاؤن کی ہوئے اور یہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ فرسٹ ایسا فرسٹ پہلی مرتبہ ایسا ہو رہا ہے کہ کسی بھی ملک نے حگامی صورت عال کے پیشے نظر اتنا بڑا سٹیپ لیا ہو یہ میں ان کو جو ہے اس بات پہ چائنیز گورنمنٹ کو جو ان کے پریزیڈنٹ ہیں ان کو ابھی شیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے پورے وہاں سٹی کو لیک ڈاؤن کی ہے یہی وجہ ہے کہ آج سے چودہ سو سال پہلے میرے لچپال آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر فار ایزمپل اس وقت تاؤن کی بیماری تھی اسی پر میں آنا چاہوں گا تو چودہ سو سال پہلے ارشاد فرمایا اگر فار ایزمپل ایسی کوئی بیماری آ جاتی ہے ایسا کوئی وائرس آ جاتا ہے کہ اس کو جو ہے اس سٹی سے باہر نہ جائے اگر کوئی بندہ اس سٹی میں ہے وہ باہر نہ نکلے تو کوئی باہر ہے تو وہ سٹی کے اندر انٹر نہ ہو تو اس وجہ سے وہ اس وائرس کو روک تھام ہو رہی ہے آج میں یہ بات یہاں پہ برملہ یہاں پہ کہنا چاہوں کہ میرے لچپال آقا علیہ الصلاة والسلام کا ایک ایک فرمان ایک ایک فرمان آپ کی لچپال آقا علیہ الصلاة والسلام کی زبانِ اطھر مبارک سے جو ایک ایک لفظ نکلا ہے آج اللہ رب العزت نے چین کی اندر نہیں بلکہ پوری دنیا میں یہ واضح ہو چکا ہے جو دینِ اسلام ہے یہ مکمل ہے آئی سے چودہ سو سال پہلے جب تاؤن کی بیماری یہ تاؤن کا ایک وائرس آیا تو اس وقت لچپال آقا علیہ الصلاة والسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ جس جگہ ہے اس جگہ پہ نہ جاؤ اور وہاں سے نکلنا نہیں ہے اب چائنیز گورنمنٹ نے یہ سٹیپ اٹھایا ہے کہ کوئی بھی اس وان سٹی سے باہر نہ نکلے اب آپ نے دوسری بات بڑی پیاری کی اس کا جواب بھی میں دینا چاہوں کہ جو پاکستان کے اندر یا پاکستانی جو طلبہ سٹوڈنٹس سٹوڈی کے لیے وہاں پہ چین میں گئے ہیں جو وہاں سٹی میں کافی دطات میں وہاں پہ پھسے ہوئے ہیں بابا پریشان ہے پاکستان جی دیفنیٹلی ان کے جو پیرنٹس ہیں وہ ایک عزیت کشکار ہیں وہ منٹلی طور پہ بڑے ڈسٹرم ہیں کہ ہمارے بچے وہاں پہ پھسے ہوئے ہیں ان کے لیے میں یہاں پہ ایک پیغام دینا چاہوں کہ دیکھیں اب اس سٹی کے اندر ریسنٹلی ان کے جو ہیلت منسٹر ہیں تو ان کا ایک سٹیٹمنٹ میں پڑھ رہا تھا وہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ ان بچوں کا پراپر خیار رکھا جا رہا ہے اگر وہاں سے کرونا وائرس کا شکار جو کرونا وائرس سے آرڈی ان سے انجیکٹ ہو چکا ہے اگر ایک شخص بھی پاکستانی حدود میں یا پاکستان میں انٹر ہو سکتا ہے اگر ہو گیا تو یہ جو ہے یہ پاکستان کی اندر بھی یہ کرونا وائرس پھیل جائے گا یہ اسی بہتری ان میں ہے کہ دیکھیں حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ ارشاد فرمایا ہے اگر فارغ زم پر ایسی کوئی بیماری آ جاتی ہے تو سبر کریں کیونکہ اللہ حراب العزت قرآن مجید کی برانی رشید کے دوسرے سپارے میں ارشاد فرما رہا ہے ان اللہ معصابرین کہ اللہ سبر کرنے والوں کے ساتھ ہے بے شک اللہ کی مدد جو ہے وہ سابر لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے اگر دیکھیں آخری بات ایڈ کر کے میں بات کو وائنڈ اپ کروں گا دین اسلام ایک پورا میپ ہے اگر بندہ اس کی سٹڈی کرے بریق بینی کے ساتھ دین کو دیکھے پوری دنیا میں اب پوری دنیا اس بات پہ آ رہی ہے کہ اسلام اپنی جو اسلام کے ماننے والے ہیں اسلام کے پیروکار ہیں جو ایڈ پالاقا علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والے ہیں جو ایز مسلم کمیونٹی ہیں وہ اس بات پہ پلیو رکھتے ہیں کہ ہم نے اپنی جان دے کر دوسرے کی جان بچانی ہے بے شک سبحان اللہ اس بات پہ بات ختم ہو جاتی ہے سردار صاحب کہ اپنی جان پہ اب دیکھیں ریسنٹلی ہمارے پاکستانی ایک ڈاکٹر جس نے اس نے جا کے پیش کیا چین کے اندر یہ پاکستانی وائڈ ڈاکٹر ہے جس نے جا کر اپنی آپ کو پیش کیا کہ میں فری آف کاسٹ کرونا وائرس کے حوالے سے علاج کروں گا یہ اسلام ہے فرق پاکستان ہے وہ جی جی اچھا علامہ السلام مجھے بتائیں کونسی دعا اور کونسی وظیفہ ہے اس وائرس سے بچنے کے لئے جی ماشاءاللہ میں سمجھتا ہوں اس سیچویشن میں جو کرنٹ سیچویشن چل رہی ہے میڈیکل سائنس نے آتھ کھڑے کر دی ہیں جتنے بھی ان کے کونسی وظیفہ کونسی کتنے لوگ اس فقت پڑھ کے وہ چاند پہ پہنچ چکے ہیں اور بڑا غرور کرتے تھے وہ بڑا غرور کرتے تھے اپنے آپ پر کہ اب ہر بیماری کا علاج ہمارے ہاتھ میں چاہے کینسر ہو چاہے کوئی بھی بیماری ہو ہمارے ہاتھ میں لیکن یہ جو ڈیفرنٹ قسم کا وائرس اب آیا ہے اس پہ پوری دنیا کے ڈاکٹروں نے یہ کہا ہے کہ اس کا علاج ہمارے پاس موجود نہیں ہے لیکن عظمتوں والی کتاب لارائب طیب و طاہر کتاب قرآن مجید برہان رشید کے اندر واضح طور پر یہ اعلان فرما دیا گیا کہ اس میں مومنوں کے لیے شفاہ ہی شفاہ ہے جیسا کہ پندر سپارے کے اندر بنی اسرائیل کے اندر اللہ رب العزت نے قرآن مجید برہان رشید کے اندر ارشاد فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا وَالشِّفَانُ وَرَحْمَتُ لِلْمُؤْمِنِينَ اور اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وہ دعا وَإِذَا مَرِتُفَوْ يَشْفِينَ جب میں بیمار ہوتا ہوں وہی رب مجیش شفاہ دیتا ہے اور یہ لجبال آقا علیہ السلام کی یہ ایک حدیث مبارک ہے حدیث مبارکہ ہے کہ لجبال آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی بیماری آتی ہے اس کے ساتھ اس کا علاج بھی آتا ہے اور قرآن مجید فرقان حمید کی اندر اور اسی طرح طبوی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر سوائے موت کے ہر چیز کا علاج مجود ہے اب میں یہاں پہ یہ بات بھی ارز کرتا چلوں کہ کرونا وائرس یہ ایک ڈیفرٹ قسم کا وائرس آئے ہے اور جہاں میڈیکل سائنس نے اپنے ہاتھ کھڑے کر دیا بڑے بڑی ڈاکٹر جو اپنے آپ کو سپیشلسٹ کہتے تھے ہر بیماری کا انہوں نے کہا اس کے پاس ہمارے پاس کوئی علاج مجود نہیں ہے وہاں اللہ رب العزت کی پیاری لرائب طیب و طاہر کتاب کی اندر سورہ رحمان مجود ہے جو بندہ محمد سورہ رحمان کی تلاوت کرے یا سنیں مکمل لگاتار قرآن سے محبت کر کے تو وہ اس موزی بیماری سے بچ سکتا ہے علامہ صاحب اس میں وضو اور پردے کا کتنا بڑا عمل دخل ہے اس بیماری سے بچ لے کے لیے جی اسی طرح ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھی بات کی اس میں مزید میں ایک بات اور ایڈ کرتا چاہوں کہ دیکھیں اب ان کی جو عالمی میڈیا نے اب ہنگامی حالات کے اوپر انہوں نے ایک عالمی کانفرنس کے اس میں یہ بات بتائے گی کہ جتنا آپ اپنے آپ کو ڈامپ کے رکھیں گے اتنا اس وائرس سے بچ جائیں گے جب اسلام میں یہاں پہ برملا یہ بات کہنے لگا ہوں جب اسلام کی بارے میں ہمارے مفتیانی کرام علمائے کرام جتنے بھی میرے لجبال آقا علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والے وہ کہتے تھے کہ پردے کے اندر اللہ رب العزت نے شفا رکھی ہے پردے کے اندر اللہ رب العزت نے خوبصورتی رکھی ہے پردے کے اندر اللہ رب العزت نے حیاء رکھی ہے تو اس بات کو یہود و نصارہ ڈینائی کرتے تھے وہ کہتے تھے نہیں آج بھی میں آپ بتاؤں وہ کہتے ہیں ہمارا جسم ہماری مرضی یہ ایسی باتیں ہیں ہم اپنے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر بھی سن رہے ہیں لیکن اسلام جو ہے اس بات پہ دیکھیں اس کی حقانیت کتنی واضح ہے ہم نے اگر بریق بینی سے اسلام کی سٹڈی کریں تو یقینی طور پر اسلام یہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ اپنے آپ کو ڈامت کے رکھیں عورت کے لیے واضح طور پر پردے کے حکم ہیں اب چائنیز گورنمنٹ نے یہ اعلان کیا ہے کہ جتنی بھی ان کی لیڈیز ہیں عورتیں سٹوئرنٹس ہیں طلبات ہیں وہ ہجاب کریں اب سردار صاحب ہجاب کے بارے میں وہ ڈینائی کرتے تھے وہ کہتے ہیں یہ نہیں اچھی بات نہیں ہے اب وہ اس پہ آ رہے ہیں اب میں یہاں پہ یہ بات یہ کہتنا چاہوں کہ ہم نے میڈیا کے ذریعے جو کہ ایک بہت بڑا آپ کا پلیٹ فارم سٹار ایشیا ٹوڈی نیوز یہ بہت بڑا پلیٹ فارم ہے میں برملا یہاں پہ یہ بات کرنا چاہوں کہ اگر ہم نے اپنے اسلام کا ایک عکس ظاہر کرنا ہے کہ اسلام کس چیز کے بارے میں منع فرما رہا ہے اور کس چیز کے بارے میں حکم فرما رہا ہے اب پردے کے حوالے سے وضع طور پر یہ اعلان ہے کہ پردہ کرو گے اس میں سب چیزیں آ جاتی ہیں اب یود و نصارہ بھی اس بات پہ آ گئے ہیں کہ اگر آپ پردہ کریں اپنے چیرے کو ڈام کے رکھیں مارکس لگائیں پورا لباس پینے دیکھیں بے آیائی اور فعاشی اور یعنی پھیلتی کیوں ہیں اس کا میند ریزن یہ ہے اس کا میند ریزن یہ ہے کہ جب آپ اپنی جسم کو کھلا چھوڑ دیں گے اوپن چھوڑ دیں گے تو ترہ ترہ تو بیماریوں میں آپ نے definitely اس میں involved ہونا ہے اب یہی بات ہے کہ اسلام کے اندر جب آپ اپنی جسم کو ڈام کے رکھیں گے جسم کو پکیزہ رکھیں گے تو یقیناً اس پردے کے حوالے سے اللہ رب العزت عطا فرما دیں بے شک علامہ صاحب آخر میں پروگرام کے میں آپ سے پوچھوں گا کیا پاکستان میں ایسے وائرس کا خطرہ ہے اگر ہے تو کیسے بچا جا سکے جی آپ نے بہت ہی اچھا question کیا دیکھیں recently ہمارے جو چیف سیکٹری آف ہیل تھے اور منسٹری آف ہیل تھے اور انہوں نے ان کا statement میری نظر سے گزرا اور میں بڑا ڈیسارڈ ہوا انتائی مذرد کے ساتھ یہ بات میں کرنے لگا ہوں وہ کہتے ہیں کہ اس وقت ہمارے پاکستان کے اندر ایسی کوئی کٹس مجود نہیں ہے جس سے کرونا وائرس کی تصدیق ہو جائے اور ایسی ہگامی علاعت میں ایسا کوئی سٹپ ابھی ہمارے گورنمنٹ نے اٹھایا نہیں ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ جتنی بھی چائنہ سے ٹرول کر کے پاکستان آتے ہیں جتنی پرسنجر آتے ہیں ہمارے ہوایی اڈوں پہ ہائی علاٹ جاری کر دیا جائے بقائدہ ان کی سکیننگ کی جائے دیکھیں جب ایک پسنجر چائنہ سے اور ریسنٹلی وہان سٹی سے بھی کچھ لوگ پاکستان کے اندر انٹر ہوئے ہیں اگر ایک پسنجر وہان سے آتا ہے ائرپورٹ پہ اترتا ہے جتنی بھی فلائیڈ آتی ہے تو وہاں پہ ان کی پراپر سکیننگ کی جائے جب بندہ سکیننگ کرے گا تو اس میں اگر وائرس ہے تو وہ پتہ چل جائے گا اور دوسرا یہ کہ وہ کٹس ہونی لازمی ہے اگر وہ کٹس ہوں گی تو تب ہی اس مرض کی تشقیص ہوگی کہ آیا اس کی اندر کرونا وائرس اس کی بارڈی میں ڈلیور اور چکا ہے یا نہیں ہوا اور اسی طرح ہمارے پاکستان کی اندر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ضروری یہ سٹپ اٹھایا جائے ہماری ہوائی اڈوں پہ جتنے بھی اور سمدری بہری جازیں جو چین سے ظاہر ہے سی پیک بھی ہے آتے جاتے ہیں تو کوشش یہ کی جائے کہ ان کی پراپر سکیننگ کی جائے اور دوسری بات چھوٹی سے میں یہاں پہ ایک اور ایڈ کرتا چلوں دیکھیں اس وقت یہ جو وائرس ہے یہ صرف چین تک محدود نہیں رہا یہ وائرس اس وقت امریکہ میں ہے سنگاپور میں ہے اور اس کی وجہ سریلنکا میں ہے اور یہ کینیڈا میں بھی اس وائرس کی اس کو پایا گیا ہے اب جی جی اب قومی متحدہ میں احالی میں ایک ان کی کانفرنس ہوئی تھی حگامی طور پر انہوں نے حگامی طور پر الٹ جاری کی ہے تمام ممالک کے لیے اس میں پاکستان بھی شامل ہے اور یہ الٹ جاری کیا گیا ہے کہ اپنے آپ کو آپ سیف کریں اب میں یہ سمجھتا ہوں ہمارے ملک میں اسلام کو میرا مبیمر تک محدود کر دیا گیا ہے ہونا یہ چاہیے تھا اگر آپ چھوٹی چھوٹی بات پہ اگر آپ مگائی پہ پارلیمنٹ کا اور سینٹ کا جوائنٹ سیشن بلاتے ہیں مگائی ہے دیکھیں اس کرونا وائرس کا ڈریکٹ جو تعلق ہے ہماری محشت کے ساتھ جوڑا ہوا ہے آپ دیکھ رہے ہیں ہماری مرکیٹ میں اس وقت ہماری جو منڈی ہے اس کے اندر شدید قسم کی منڈی آرہی ہے بران ہے بران کے اندر میں آپ کو یہی بات کروں محشت کے ساتھ ہماری جو ہے وہ آر اڈی یہ جڑی ہوئی ہے کرونا وائرس کے ساتھ اب چائنیز جتنی مرکیٹیں وہ بند ہو رہی ہیں چائنہ سے جتنا مال انپورٹ سپورٹ جو ہو رہا ہے وہ آر اڈی بند ہو چکا ہے اور مگائی جو ہے اس فقت اوروج پہ ہے میں ہی آپ کہتا ہوں میں مطالبہ کرتا ہوں اور ریکویسٹ کرتا ہوں اپنی گورنمنٹ آف پاکستان سے کیونکہ یہ اسلامیہ جمہوریہ پاکستان ہے اسلام کے نام پہ یہ بنائے اس میں کوئی عرج نہیں ہے جب ہمارے ملک میں مگائی آتی ہے تو ہم جوائنٹ سیشن بلاتے ہیں اور اسی طرح جب ہمارے ملک کی سالمیت کی بات آتی ہے پھر ہم جوائنٹ سیشن بلاتے ہیں اور اسی طرح جب ٹیررزم کا کوئی ایسا کوئی اٹیک ہو یا دہشتگرد کوئی حملہ کرے تو ہم جوائنٹ سیشن بلا کر بقائدہ اس کے اوپر تفصیلی ڈسکس کرتے ہیں کہ آیا اس کی روک تھام کیلئے کیا اقدام کرنا چاہیے میں آئے یہ برملا پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس اتنا بڑا وائرس اور اتنا بڑا ایشو جو کہ پورے ورڈ کا ایشو صرف پاکستان کے نہیں ہے تو ہمارے موجودہ کرانٹ سیچویشن میں ہمارے پرائم نیسٹر صاحب نے اور اسی طرح جو ہمارے ہیلتھ کے وزیر ہیں انہوں نے ابھی تک کیا سٹیپ اٹھایا ہے میں یہ ارز کرتا چلوں کہ آپ چیئرمنٹ سینٹ صاحب سے پرائم نیسٹر عمران خان صاحب سے کہ آپ ایک جوائنٹ سیشن بلائیں پارلیمنٹ کا اس میں تمام ہمارے ملک کے جتنے بھی ممران ہیں وہ عوض دوران ہیں وہاں پہ بیٹھیں اور اس بات کو ڈسکس کریں کہ کیسے ہم کرونا وائرس کی پاکستان میں روک تھام کر سکتے ہیں اور دوسری بات ایک آپ کے چینل کے توسل سے یہ بھی میں کرتا چلوں کہ حضور علیہ السلام نے واضح طور پر صدار صاحب ارشاد فرمایا کہ اشتر تہور الامان صفائی نصف ایمان جب بندہ صفائی کو اپنی اوپر لازم کر لے دن میں پانچ مرتبہ وضوع آتا ہے اب میڈیکل اور سائنس ریچر بارٹل ایک سائنس دان ہے انہوں نے اس بات کی تحقیق کی ہے کہ وہ کہتے ہیں ڈیون ملر بھی ہیں دونوں کا میں آپ کو سٹیٹمنٹ مشترکہ سنا دیتا ہوں اور انہوں نے کہا ہے کہ جو کرونا وائرس کا جو یہ ازام ایک کان سے یہ باڈی کے اندر منتقل ہوتے ہیں سب سے کلا کہ یہ مو اور ناک دیکھیں کان یہ جو بکٹیریا کے اوپن ڈور ہیں بکٹیریا کے اوپن دروازے ہیں اور بکٹیریا داخل ہی ان جگہ سے ہوتا ہے یا تو بکٹیریا مو سے اندر داخل ہوتا ہے اور یا تو بکٹیریا ناک کے ذریعے اندر داخل ہوتا ہے اور یہ جا کے باڈی کے اندر انفیکشن کرتے ہیں اور جب باڈی آپ کی انفیکشن ہو چکے اس پر آپ میدہ بھی ہے اس کے اندر آپ کی پینٹ کی آنتنیں بھی ہیں میں انظام کے پوری بوڈی کے مدرک سسٹم ہے جب وہ ڈیمج ہوتا ہے تو انسان ایکسپائر ہو جاتا ہے اب وہ جو ہے جہودو نصارہ کے حوالے سے میں بات کروں اب جو ہیں وہ سہستان جو ہیں اس پاتھ میں متفق ہو چکے ہیں اگر دن میں پانچ مرتبہ سردار صاحب کوئی ان چیزوں کو اگر وہ پاکیزہ رکھے صاف رکھے تو کرونا وائرس سے بچ سکتا ہے تو میں قربان جاؤں حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین پہ کہ دین میں ایک مسلمان کے لیے پانچ مرتبہ وضو جب وہ فجر کے ٹائم اٹھتا ہے پھر بھی جب وضو کرتا ہے تو اپنے ناک میں پانی ڈالتا ہے آئی سے چودہ سو سال پہلے تو کوئی لیویٹریز موجود نہیں تھی لیکن میرے آقا کا فرمان موجود تھا میں یہ سمجھتا ہوں میرے آقا کا جو فرمان ہے وہ مومنوں کے لیے شفاہ ہی شفاہ ہے اور پوری میڈیکل سائنس پوری میڈیکل سائنس میرے لچپال آقا علیہ السلام کے خیرات لے رہی ہے پوری سائنس اور ان کے خیرات لے لے کے وہ آج اس مقام پر پہنچیں ہیں میں یہ سمجھتا ہوں اگر بندہ دن میں پانچ مرتبہ وضو کر لے ہاتھ دھولے ناک میں پانی ڈالے کولی کرے صحیح طریقے شریح طریقے سے اگر وہ وضو کرے تو پھر بھی وہ کرونا وائرس سے پچھ سکتا ہے حضرت کرام یہ تھا آج کا پروگرام انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں اللہ حافظ